بسم اللہ الرحمن الرحیم لیبورٹوری تیکنیک سب سے پہلے ابجیکٹیو ہیں کہ اس یونٹ کو پھرنے کے بعد سٹوڈنٹ فیملی رائز ہو جائیں گے فیملی رائز ہو جائیں گے سکلز آف ورکنگ وید گلاس گلاس کے ساتھ جو گلاس کی بنی ہی چیزیں ان کے ساتھ آپ نے کیسے چھے چاٹھ کیسے کام کرنا ہوتا ہے گلاس کو بلو کرتے وقت جو اس پہ سٹریس ہوتا ہے اس سٹریس کو ریموو کرنا اینیل کرتا ہے ایک اور ترم ہوتی ہے انیل اس کو گرم کر کے جو پینٹ وغیرہ کی جاتے ہیں اور جو میٹل کی چیزوں کو اس کو بھی انیل کہتے ہیں انیل اوون اب کیا ہوتا ہے ایک پیس اف ایکوپمنٹ یوز ٹو ریموو دا سٹریس ان گلاس ویر سب سے پہلے انیل ہے کیا کہ انیل ہے کہ جو ریموو کرنا سٹریس انٹروڈیوز انٹو گلاس ویر دیورنگ گلاس بلوئنگ پروسس پھر ایک انیلنگ اوون یوز ہوتا ہے ایک سپیشل پیس ہے ایکوپمنٹ کا جو ریموو کرتا ہے سٹریس ان گلاس ویر اور انیلنگ جو پوائنٹ ہوتا ہے جو سٹریس ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے پھر انیلنگ پوائنٹ کے وہ ٹیمپریچر جس پر ریموو ہو جاتا ہے ڈیفرنٹ فور ایچ ٹائپ آف گلاس آر گلاس کے لیے ڈیفرنٹ ہے اس کو یعنی میکسیمم جو ہوتا ہے یا جس پہ وہ ایزیلی بینڈ ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں انیلنگ پوائنٹ پھر بلو ہوس اسیمبلی ہے تاکہ گلاس کو ایک شیف دینے کے لیے جو اس میں سے ایر وغیرہ بلو کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بلو ہوس اسیمبلی تاکہ جو ہیں اس کو موت پیس ایٹ ون اینڈ ایڈ سویول ایڈ 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 تو ایک پہ موت پیس ہوتا ہے دوسرے پہ یعنی یہ ڈیوائس ہوتی ہے جو لو کرتی ہے روٹیشن آف گلاس اور بلون کے جب اس کے اندر بلو کیا جاتا ہے تو وہ پھر اس کو ٹربائنٹ ٹیوبنگ ویرہ اسیمبلی میں اس کو چینج کا دے دیتا ہے پھر بورو سیلیکیٹ گلاس ہے اس ٹائپ کا جو گلاس ہوتا ہے وہ موسٹی کومن یوز کے دیتا ہے ان لیبورٹوری ایڈ اس جو ہیٹ رزیسٹنس گلاس ہوتا ہے ہیٹ رزیسٹنس گلاس ہوتا ہے جس میں فائی پرسنٹ جو ہینا بورک اکسائیڈ ہوتا ہے اس کے ایڈیشن جو ہوتی ہے ہیٹ اور تھرمل شاک کے لیے جو بورو سیلیکیٹ گلاسیز ہیں ان کو آر نون فور کیمیکل ڈیوریبیلٹی ان لوگ کو افشنٹ آف تھرمل ایکسپینشن نمبر اس کے بعد آتا ہے جی برنرز اب برنرز جو ہوتے ہیں وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں تو یہ بنچ ویرہ پہ یوز کی جاتے ہیں ان کا کام جو ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں مووڈ انٹو انٹ اراؤنڈ دا فلیم کہ یہ فلیم کو موو کرتی ہیں اور اس کو ورک ویٹ اس موو کرتی ہیں تو ان کا سائز اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس حاف میں جو ہے نا وہ کس وال میں اڈجیسٹ کیا جاتا ہے فلو آف میکس فیول انڈ گیس کا تو یہ برنر یعنی وہ اس میں جو ہے نا گیس وغیرہ کا میکس ہوتا ہے ان کے حل سے کنٹرول کیا جاتا ہے پھر کیلپرز ہیں کیلپرز ڈائیومیٹر وغیرہ کو جو ہے نا وہ میریجر کرنے میں یوز ہوتے ہیں جیسے کہ ٹیوب وغیرہ کا یا راڈ وغیرہ کا یا وال آف تھکنس ان کی جو ہے نا وہ ڈائیومیٹر نکالے کے لئے کیلپرز ڈیوز کرتے ہیں کارکز کارکز جو ہوتے ہیں فکس سائز سٹاپرز ہوتے ہیں بلکل لکڑی کے جو ہے نا وہ جس طرح اس طرح کے بنے ہوتے ہیں بوٹل کی بوٹل کی جو ہیں وہ ایزا لیڈ بھی ان کو یوز کے جاتا ہے یہ نیچرل کار کے بنی ہوتے ہیں ربر بھی نیچرل کار کی لکڑی کے کٹنگ ٹول کچھ چیزیں جو کٹ کرنے کے لئے یوز ہوتی ہیں تاکہ جو ہونے انسٹرومنٹ یوز ہوتے ہیں سٹیج سرپس آف گلاس ٹرمینگ آر راڈ راڈ وغیرہ جیسے کہ ٹنگسٹن کاربائیڈ جو نائف وغیرہ ہیں اسپیشلی کٹنگ ٹول دائمینڈ سکرائب کے ایک ہینڈ خیل ٹول ویڈ ڈائیمنڈ پوائنٹ یوز ٹو میک اپرمنٹ مارک اون گلاس تاکہ پرمنٹ مارک بنانے کے لئے ایک ڈائیمنڈ سکرائب یوز کیا جاتا ہے پھر ڈائیڈیم آئی گلاسز یوز کی جاتے ہیں ڈائیڈیم آئی گلاسز کیا ہوتی ہیں پروٹیکٹ کرتی ہیں آئیز کو سٹن ویزیبل یوی لائٹ وغیرہ کے لئے پھر فائل ہے فائل کا کیا کام ہوتا ہے فائل میں بھی یوز ٹو سکرائچ گلاس ٹیوب اور راڈ سرفس تو سرفس ویرہ کو سکرائچ کرنے کے لئے نشان اس پہ لگانے کے لئے فائل کو یوز کیا جاتا ہے پھر فائل پالشنگ پھر فائل کی مدد سے جو اینڈ سے سموث ہونا جاتا ہے اس کو فائل پالشنگ کہتے ہیں فلنٹ لائٹر ایک ہینڈل ہینڈ خیل ٹول یوز تو کریئٹ سپارک ون اگنائٹنگ ایک ٹارچ اور برنر تو جب ایک ٹارک یا برنر کو آپ اگنائٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کس چیز کو رکھیں ہینڈل ہینڈ خیل ٹول کو تو وہ کریئٹ سپارک کریٹ ہوتا ہے اس میں سے دین آجی فیوز سلیکا تو دیز آر امارفوس سلیکا گلاسز ان دا کوارڈس فیملی تو کوارڈس فیملی یہ جو گھڑ گیاں وغیرہ ہمیں موسٹی کوارڈس یوز ہوتا ہے تو یہ جو ہوتا ہے نا فیوز سلیکا ہوتا ہے امارفوس شیپ میں اس کی امارفوس شیپ ہے ایک سلیکا گلاس پھر گلاس کمپونٹس تو پری فیبریکیٹڈ آئٹم یوزی پرچیز فرام گلاس فیر سپلائرز اس میں اگزیمپل انکلوڈ ہے اورنگ کنیکٹرز جوانٹس اینڈ سٹاپ کوکس تو سٹاپ کوکس وغیرہ جو انہیں وہ اس میں یوز ہوتے ہیں پھر ہے جو گلاس سیرامک ٹیپ ٹیوبنگ اینڈ پیڈز تو دیز اپسٹاس سبسٹیچوٹ ہوتے ہیں دیٹ فائنڈ ہے سپیسر سپورٹ انسولیٹرز وائل گلاس فلائنگ تو یہ جوانا سرامک ٹیپ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو انہیں وہ ایز اپسٹاس سبسٹیچوٹ ہوتے ہیں اور وہ فائنڈ ہوتے ہیں اس سپیسر وغیرہ کے طور پر پر پھر گلاس فلائنگ لیت پیس آف ایکوپمنٹ جو گلاس روٹیشن میں ہیلپ کرتا ہے پھر گلاس سو ہے سو یعنی آرہی ہے جو گلاس کو ک ہوت کرنے میں ہیلپ دیتی ہے پھر گریفائٹ کاربن راڈ شیپرز ہیں کہ جو ٹولز ہوتے ہیں جو کاربن کو جو ہیں شیپ دیتے ہیں ہوت گلاس پہ اس کو جو ہیں دیز ہینڈ ہیلٹ ٹولز می بی فاؤنڈ ان راڈ فلائٹ ٹیپر ان کسٹم فارم تو یہ راڈ فلائٹ ٹیپر اور کسٹم فارم میں پا جاتے ہیں پھر ہوت گلاس ہے کچھ دس ٹرمی جوز بائی گلو گلاس بورس ٹو بلورس ٹو جنیریکلی دسکرائب گلاس ان دا بورو س سیلیکیٹ فیملی بورو سیلیکیٹ فیملی سافٹ گلاس بنانے کے لیے پھر خوٹ گلاس ریسٹ ہے کہ این ایب جگٹ یوز ٹو ہولڈ آر کنٹین خوٹ گیس جس میں خوٹ گلاس ہو یا نہیں انسائیڈ ڈیامیٹر تو اس میں اس کو کیری کرنے کے لیے جو ہیں وہ یہ خوٹ گلاس ریسٹ دیکھتا ہے لیپنگ ویل ہے یہ پیس آف لیکٹریکلی پاورڈ ایکپیمنٹ یوز ٹو کریئیٹ فلائٹ سرفس ہون گلاس گلاس پہ ایک فلائٹ سرفس کریٹ کرنے کے ل مارکر کچھ مارکر یوز ہوتے ہیں جو سپیسیفک پوائنٹ ویرا کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے اس کو ایڈینٹفائی کرنے کے لیے مارکر یوز ہوتے ہیں یہ مارکر جو انہیں وہ پرمنٹ بھی ہو سکتے ہیں آفتر ہیٹنگ پھر نیچرل گلاس گیس ہے کہ دس فیول گیس مکس اکسیجن تو یہ اکسیجن کے ساتھ مکس اکسیجن کے ساتھ مکس اکسیجن کے ساتھ ہے تو جنریٹ ٹمپریچر ہاٹ انہف تو ورک بورو سیلیکیٹ گلاس تاکہ وہ بورو سیلیکیٹ گلاس کے ساتھ کام کرے یہ مینلی کمپوز ہوتی ہے اس میں مین میتھین اور کچھ ٹریسز ہوتے ہیں ماؤنٹ آف نیٹروجن ہی تھے یعنی نیچرل گیس اس میں پائی جاتی ہیں وہ ڈی بی اس کو کہتے ہیں اوٹسائیڈ ڈیامیٹر پھر اکسیجن ہے اکسیجن جو کہتا ہے پیور اکسیجن گیس جب مکس کی جاتی ہے ایٹروجن کے ساتھ تو یہ نیچرل گیس اور پروپین وین یوزنگ اپ برنر اور ٹارچ تو اس کو برنر اور ٹارچ یوز کے جاتا ہے اور یہ پھر ہوتر فلیم وغیرہ دیتے ہیں چیزوں کو ہوت کرنے کے لیے ریاکٹیو کرنے کے لیے پھر پلارو سٹاپر ہیں تو یہ گلاس ویہا ہے کہ اوپرننگ کو سیل کرنے کے لیے پلارو سٹاپر یوز کے دیں یعنی سٹاپ کرتا ہے یہ اس میں سے باہر نکلے پھر پلاری سکوپ ہیں تو پلاری سکیپ جو ہونے یہ بتاتی ہے کہ گلاس میں کوئی اگر جو آگیا ہے سٹریس سٹین وغیرہ تاکہ اس کی جو ہونے وہ ٹوٹنے سے پہلے اس کو جو ہونے وہ ریموو کیا جائے اس میں سے پھر پروپین اپروپین گیس آتی ہے جو مکس کی جاتی ہے اکسیجن کے ساتھ تاکہ تیمپریچر وغیرہ جو ہونے جنریٹ کیا جاتی ہے ہارڈ ٹو ورک بورو سلکیٹ گلاس پھر کوارڈس ہے کوارڈس میں وہ فیملی سے لکھا کی ہے اس میں جو ہونے سیمی کنڈکٹر ہوتے ہیں انڈسٹری ہائی تیمپریچر اپلیکیشن کے لیے یوز ہوتا ہے جو ہونے سپیکٹر سکوپی ایٹ ویولیند ویر بورو سلکیٹ گلاس مائٹ کاس انٹرفیرنس پھر ریگولیٹرز ہیں جو ریگولیٹ کرتے ہیں تیمپریچر وغیرہ کو پریشر کو ڈیوائس ہو انسٹال کی جاتی ہیں تاکہ جو ہونے وہ گلاس بلینگ ٹول سچ از ٹارچز وغیرہ جاؤ گیس مینیفورڈ ڈیلیوری لائن وغیرہ یا کمپریسٹ گیس سلندر سپلائی تو گیس گیس سٹو دیم تو یہ ریگولیٹ کرتے ہیں چیزوں کو پھر سٹینڈ اینڈ کلمپ یوز ہوتے ہیں کہ سٹینڈ کچھ ہوتے ہیں تاکہ چیزوں کو ان کے اوپر رکھنے کے لیے لیبارٹری میں لیبارٹری میں ایرنگ سٹینڈ جو ہونے کوم اگر بنا ہوتا ہے بلکل پنجہ سا وہ پروٹیکٹ کرتا ہے فرم ڈیریکٹ فلیم آف یور ٹارچ تو آپ اس کے اس میں سے جو ہیں وہ اس کے میں پکتے ہیں جیسے ہاتھ میں پکڑی ہوئے کو ٹیوب پھر روٹیٹ ہے تو کچھ روٹیٹ کے لیے جو ہیں وہ پروسیس آف کنٹینوی ٹرننگ گلاس ٹیوبنگ اور راڈ وینیٹیز ان دا فلیم آر ان آس آفٹن سٹیٹ تو روٹیشن جو ہیں وہ انشور کرتی ہے کہ تمام جو میکسر وغیرہ ہیں کسی گلاس میں یا کسی ٹیوب میں وہ پروپری میکس ہو جائے روٹیشن جو ہوتی ہے روٹیٹر یہ سافٹ گلاس یوز ہوتا ہے سافٹ گلاس جو ہونے وہ موستی آئندس سوڈا فیملی سوڈا لائم فیملی ان ٹیپکلی کنٹین ابو سیانٹی وان تو سیفٹی وان پرسنٹ کا سیفٹی فائی پرسنٹ سلکہ ہوتا ہے ٹوال تو سکسین پرسنٹ سوڈا اور تین تو فیفٹین پرسنٹ لائم اور کلری آجنٹس ہوتے ہیں سافٹ گلاس جو ہونے اس نارچینلی یوز ان سانٹی کی اپلیکیشن بکاوز کافیٹس لو سافٹنگ پوائنٹ ان پریٹل نیچر تو وہ بریٹل نیچر کی وجہ سے اتنا زیادہ سانٹیفک اپلیکیشن اس کی نارچینلی یوز ان سانٹیفک اپلیکیشن پھر سافٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ تیمپریچر جو وہ تیمپریچر جس پہ آٹ ویچ گلاس ویل سیگ انڈر ایٹس آن ویٹ انڈر سیٹن کنڈیشن کے وہ سیگ بن جاتا ہے انڈر اپنی ہی کنڈیشن میں کی تیمپریچر پہ اس کو سافٹ ہونے پوائنٹ کہتا ہے جس پہ وہ سافٹ یہ نہیں ہو جاتا ہے پھر سٹرس اور سٹین ہے کہ ان کی تینشن جو کاز ہوتی ہے دیویلپ ڈیورنگ دیکھ ہیٹنگ این کولنگ سٹیجز اف گلاس بلوئنگ پروسس کے اس پہ جو سٹرس اور سٹین جو سٹرس وغیرہ اس پہ تینشن وغیرہ ایک گلاس میں کریٹ ہوتی ہے اس کو سٹرس اور سٹین کرتے ہیں ہیٹ کی وجہ سے شوک وغیرہ سرفس جو کریک وغیرہ پڑھ جاتے ہیں ان کو شوک کہتے ہیں جیسے کسی بھی آپ گلاس کو کسی بھی آپ ٹیوب کو بیورٹ کو آپ گرم کریں گے تو اس میں سے وہ تٹکنہ جسے کہتے ہیں اردو میں پھر ٹارچ ٹارچ جو خیلٹ کی جاتی ہے تاکہ یہ دیرک کا چکی ہے خیلٹ کی جو پھر ٹارچ ٹارچ گناس کے معلومہ اس سٹیشنری کو تٹکنگ سٹن ہو جیسے دیکھا چاہتا ہے ہر ٹارچ ٹارچ ہے جو اس کے جاتے تھا کسیو سمال ہولزنڈ کریکس آگلاس ٹوگیدر پھر ورکنگ رینج ہے ٹمپریچر جس رینج سے جو ہے نا وہ اتنا گلاس اس خوٹ اناف تو شیپ سیلا پونٹ تو اس کو ورکنگ رینج کہتے ہیں کہ وہ رینج جس رینج میں ہو سکتا ہے کنڈیشن آف آر گلاس ورکنگ آپ گلاس ورکنگ کے لئے کچھ ٹمپریچر ہیں کچھ کنڈیشن سے فاسٹ آف آلہ ٹمپریچر کے جو کنڈیشن سے فائیز سیلسیز ہوتا ہے سیوٹیبل ہوتا ہے موسی تو یہی ٹمپریچر کھائیہ ٹمپریچر بھی اکسیپٹیبل ہے جب جو ہے نا وہ لو ٹمپریچر is آفر ناٹ سیوٹیبل فار گلاس ورکنگ تو گلاس ورکنگ کے لئے موسی وہ کہتا ہے ہائی ٹمپریچر جو ہے نا وہ ہے پچیس تو نارملی وہ کہتا ہے روم ٹمپریچر ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ جو ہے نا وہ چاہیے بنچ تو بنچ مست بی کور بی دی شیٹ آف اپسٹاس تو اس کے بنچ کے اوپر جو سیٹ ہے وہ اپسٹاس کی ہونی چاہیے تاکہ دا بنچ مست بی آف سچ ہائٹ ویر آہ ورکر کین سیٹ نیٹلی انڈ کمپورٹیبل تو یہ گلاس بار کرنے کے لیے ٹمپریچر ہونا چاہیے آئی ٹمپریچر ہونا چاہیے پھر بنچ جو ہے وہ اس کی خائٹ ٹھیک ہونی چاہیے اس کے اوپر اپسٹاس کی جو شیٹ پڑی ہونی چاہیے لائٹنگ لائٹنگ تو لائٹنگ جو ہے نا فلیم یوز فور لائٹنگ لائٹنگ جو ہے نا وہ فلیم یوز فور منیپلیشن آف گلاس آفن نون لومنس تو کیونکہ جو منیپلیشن ہوتا ہے آف گلاس وہ آفن نون لومنس ہوتا ہے وہ اتنا جو ہے نا وہ چمکدار نہیں ہوتا اس لئے برائٹ لائٹ جو ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہے تاکہ جو ہے نا it become invisible the light should be subdued so that the flame and the color of the glass can be seen تو گلاس ہونی چاہیے تک کہ گلاس کا کلر وغیرہ نظر آئے ویسٹ باکس یا کے ویسٹ باکس بھی ہونا چاہیے کہ ورکنگ ویڈ گلاس کی ایک سوشیٹ ماؤنٹا جو نے گلاس بروکن ہوتے ہیں تو لارج ماؤنٹا جو انہیں باسکٹ ٹین آپ اس کو جو ڈسپور جو ہوتے ہیں ویسٹ وغیرہ آپ ان کو ویسٹ باکس میں ڈال دیتے ہو آپ سکیل آف گلاس فر کیا ہیں cutting and bending the glass tube سب سے پہلے تو آپ شیپ میں دیکھیں کیسے جو ہیں وہ اس میں نشان لگا رہے ہیں پہلے ٹرائنگلر فائل کی مدد سے پھر اس کو وہ آستہ آستہ سکریچ آگیا ہے آستہ آستہ دونوں آت سے پکڑ کے آرام سے بینڈ کر رہے ہیں اور پھر آرام سے اس کو بریک کر رہے ہیں گلاس ٹیوب کو تو یہ یہ cutting bending ہے گلاس ٹیوب کی تو پہلے تو ایک کٹ منائیں فیل کے مطابق جتنا آپ کو ریکوائر کرتے ہیں پوائنٹ کے اس کو معیر کر کے پھر دونوں آت سے پریس کریں تھمز کی مدد سے ٹیوب کو اپوزٹ کٹ میں تاکہ جو ہے نا وہ ٹیوب جو ہے نا بروکن ہو جائے بائی پریسنگ کی چینٹلی تو یہ نیچے جو ہے نا یہ جو بتایا گیا پہلے اس کو کٹ لگایا پھر دونوں گھٹ سے پکڑا اور پھر یہاں پہ بریک کر لیا اب یہ تو ہو گیا cutting اب بینڈنگ کیسے کرتے ہیں تو بینڈنگ جو ہے نا ایک نائن سے ٹین سنٹی میٹر آپ گلاس ٹیوب لیں آپ نے جتنا پرشن جانے وہ بینڈ کرنا ہے آپ اس کو نشان لکھا لیں پھر آپ کو اس کے سلولی جو ہے نا وہ رکھیں فلیم کے اوپر سپریٹ لیم کے اوپر اور اس کو ہارڈ کریں ہارڈ کریں پھر آستہ آستہ آپ اس پر تھوڑا تھوڑا ایک ایک سائٹ سے جو ہے نا وہ پریشر ڈالتے رہیں سٹریس ڈالتے رہیں تاکہ وہ اینڈ پہ جو ہے نا پھر ایک سائٹ بینڈ ہو جائے گی دونوں ہاتھ اسے جب کریں گے جب وہ ہیٹ پکڑے گی ہیٹ کریں پہلے پھر ٹیوب کو سافٹن جب ہو جائے گی تو پھر میکنگ کریں اس کو دب بینڈ کوپ لینا تو وہ کوپ لینا ہوکہ بینڈ ہو جائے گی پھر ڈرائنگ آوٹ جٹ تو ایک گلاس لیں اینڈ ہیٹ ایٹ لیندھ وائز لیندھ وائز اس کو کریں پھر ایٹ ایٹ میڈل پھر میڈل سے گرم کریں پھر اس کو روٹیٹ کرتے جائیں تاکہ اس کی جار سائٹ سے جو ہے نا وہ اس کو فلیم ٹچ کریں کنٹینو ہیٹنگ دونہ گلاس بکم سافٹ ان اف ہو جائے گا کہ پھر پھر جا ان کو ہاٹ کریں اور پھر دیم ان کو پھول اپاٹ کریں تو وہ دیکھیں درمیان میں سے جو ہے نا وہ بلکل ہو رہے ہیں پہلے تو ہیٹ کی اس نے دیکھیں پہلے سٹیپ میں گرم کیا دوسرے سٹیپ میں اس نے ہیٹنگ اینڈ روٹیٹنگ درمیان سے روٹیٹ کرنا شروع کر دیا اور تیسرے میں اس نے دو ہے نا تھوڑا سا پھول اپاٹ کیا اور چوتھے میں بلکل جو ہے نا ان کو ڈراپر کے میں سے اینڈ دونوں اینڈ علاق کر دیا اب بورنگ ڈا راک تو کارک کارک جو ہے نا وہ یوز ہوتا ہے پریپریشن آف گیسز اینڈ ڈسٹیلیشن پروسیس کے لیے اب ٹیک کارک کو ایکویل سائز کا لیں موت آتا بوٹل بوٹل کے موت کے مطابق پھر اس کو جو ہے نا سموت لی اس میں سے سافٹن اٹ بائی پاسنگ اٹ سموت لی اس کو جو ہے نا سافٹ کریں دن جو ہے نا اس میں سے کوئی ٹیوب ویرا انٹر کریں فیٹڈ کریں اور پراپرل جو ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے یہ موسیلی کے ہاں یہ دیکھیں یہ کارک ہے کارک میں دیکھیں یہ سراک آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ پھر جو نا اس کے ٹی پوائنٹ کچکی پوائنٹ بھی دیے ہوئے ہیں کچکی پوائنٹ بھی اس نے دیے ہوئے ہیں کہ جو ہیں نا کیسے آپ نے کارک میں یہ سراک کر رہا ہے پھر جو ہے نا اس کو پوٹل کے اوپر لگا کے اس میں سے یہ ایسے جو ہے نا یہاں سے اس کے پائپ یا ٹیوب کو اندر ڈال دیں گے تو اب اس کے کچکی پوائنٹ ہے جیسے ٹمپریچر بینچ لائنٹنگ وائسٹ بوکس نیسیسری بغیرہ چیزیں یہ چیزیں ضروری ہیں ڈرائنگ بغیرہ ضروری ہیں پھر گلاس جو ہے نا کین کاٹ وید فائل یا ڈائمنڈ نائف سے پھر جو ہے نا فائر پالش گلاس میکیٹ لیس حضرت اور پھر یہ ہول کارک میں جو نے ڈرائن کیا جاتا ہے کارک پورر کی مزید سیلف اسیسمنٹ میں یہ ہی آتا ہے کہ آپ نے کون سے ٹولز نیسیسری ہیں گلاس ورک کے لیے ہے وائی جو ہنا گلاس ٹیوبنگ is needed to be bended اور right one use for each نیسٹ آجی working with wood tools اب پہلے جو ہم تھے نے گلاس ٹولز کے ورک پڑھ رہے تھے کہ کیسے ان کو ہم نے use کرنا ہے کیسے ان کا ٹولز کا استعمال کرنا ہے کیسے انہیں کٹ کرنا ہے کیسے انہیں بینڈ کرنا ہے تو یہ سارا ہم پروسیس پا رہے تھے اب ہم نے پڑھنا ہے wood tools کو ہم نے کیسے use کرنا ہے تو wood tools میں سب سے پہلے جو techniques use کتے ہیں ان کو according to classify کیا ہے سب سے پہلے miring and laying کے good جو انا out for good finished is subjected to application of correct techniques correct techniques سب سے پہلے تو مرنی کے لیے rules ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو scale وغیرہ ہے laying protector ہونا چاہیے protector بھی use ہوں گے pencil and rule جو ہے اس کی مدد سے آپ wear extreme accuracy is not heated not needed extreme accuracy ہو نہ ہو لیکن آپ جو ہے اس کے نشان لگا لیں یعنی وہ point پہ steel rule جو ہے نا وہ mostly use کیا جاتا ہے knife بھی use کیا جاتا ہے تاکہ accurately اس کو cut کیا جاتا ہے پھر جو ہے نا when a duplicate of a piece is needed it is done by passing the already cut piece تو اگر اتنا تھا آپ کو اتنا چاہیے تو آپ نے یہ cut آئے تو آپ اس کو دوبارہ اس کے ساتھ رکے cut سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا miring ویرا کرنا laying ویرا کے miring کیسے کرتے ہیں wood کے ٹول کو جیسے نارمل ہم ڈیلی لائف میں کرتے ہیں پھر cutting ہے دوسری چیز cutting میں اب کیا کرتے ہیں cutting after measurement lay and layout cutting stage occurs اب دوسری چیزہ تھی ہے cutting اس میں دو kind of saw جو ہیں وہ آری وغیرہ use کرتے ہیں needed for this purpose accurate showing جو ہیں وہ depends on good sharp saw تو جتنی تیز وہ آری ہوگی اتنی accurate cutting ہوگی تیسری چیزہ planning تو wood boards are planned with planner planner کی مدد سے ان کو plan کہہ جاتا ہے ان کے اوپر جس کو جانے رندہ وغیرہ کہتے ہیں there are many types of adjustable planners but most of them are already assembled and adjust وہاں lab میں پڑے ہوتے ہیں assemble تو وہ squaring اور board وہ board کو پھر square برا کر لیتے ہیں پھر chiseling ہے chiseling تو board کو اس کے بعد cut کرنے کے بعد plan کرنے کے بعد جو ہیں وہ اس کے parts وغیرہ join کرتے ہیں اس purpose کے لیے جو ہیں ان کو chiseling کیا جاتا ہے اور chiseling is not to board a board this operation is done to join parts تو اس کے point parts کو join کرنے کے لیے صرف یہ جو کیا جاتا ہے اس میں کوئی بور سراخ وغیرہ کرنے کے لیے نہیں boring and drilling تو پھر یہ board وغیرہ اس میں pour وغیرہ یہ ہونا holes وغیرہ بنانے کے لیے drilling devices use کی جاتی ہیں جو بزار easily available ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ electricity میں لگا گیا آپ اس کو screw and bolts کی مدد سے آپ اس میں hole بنا سکتے ہیں اور پھر جو ہیں وہ border machine کے مدد سے آپ سے اس کو کچھ بھی جو ہیں اس میں سے internet کر سکتے ہیں using nails and screws تو killیں وغیرہ جو لگاتے ہیں جو joining کرنے کے لیے wooden pieces کو آپ جو ہیں بورڈ کو آپ نے اس میں nails وغیرہ یا screws وغیرہ لگانے ہوتے ہیں تاکہ اس کو fasten different boards and pieces آپ وڈ کو cutے کیا جائے اور اس کے لیے آپ small hammer بھی use کرتے ہیں تاکہ جو ہیں ان کے لیے جو ہیں ان کو hit کیا جائے اور ان کو پھر اس میں inject کا جائے تاکہ easily جو ہے نا وہ tight ہو جائے پھر working with the electricity تو یہ تھا wooden work کے ساتھ آپ نے کیسے ان کو cut کرنا ہے کیسے اس پہلے معیر کرنا ہے پھر cut کرنا ہے پھر اس کو proper joining کرنی ہے اس کو board بنانا ہے working with electricity اب electricity میں وائرنگ کی جاتی ہے ایک three pin plug جس میں three pin plug there are three pins ہوتے ہیں earth pin situated on top to top it earth pin ہوتی ہے باقی جو کہتا green yellow stupid wire ہوتی ہے وہ connected کی جاتی ہیں تو the live or phase fire جو phase wire ہوتی ہے وہ often brown ہوتی ہے hand pin ہوتی ہے اور fuse connected کیا جتا ہے ان وائر سے تاکہ جو ہیں وہ اس میں سے electricity کو پاس کے جائے پھر وہ کلر بتا رہا ہے ڈیفرینٹ کلر کی ہو اس کے ریڈ کو بھی موسی جو ہیں وہ ریڈ اور بلیک ڈالتے ہیں پھر renewing of fuse تو renew آپ کیسے fuse کو کہتے ہیں before replacing a fuse in any electrical instrument electrical instrument the electric current should be turned off سب سے پہلے آپ electric current کو turn off کریں پھر جو آنا and the appliances should be disconnected from the supply or disk جو پلانسز ہیں ان کو بھی جب آپ fuse کو renew کریں تو سب یعنی آپ total چیزیں جو ہیں ان کو آف کر کے پھر جو نہیں کریں electrical meters اگر جب لگانا ہو تو considerable number of meters ہیں وہ use specific purpose کے لئے والد meter جیسے use کے لئے معیر electromotive force or potential difference between two points a meter جو انہیں use کے لئے different current flowing circuit میں ہم آپنے کے لئے تو یہ current کی تھی کہ آپ نے socket وغیرہ کا خیار رکھنا ہے اور پھر electrical meters وغیرہ کیسے use کرنے ہو رہا کیسے جو renew wiring کرنی ہے اب working with chemical agent تو chemical جو ہیں وہ fairly prepare ہوتے ہیں mostly quantity وغیرہا ان کی کچھ جو ہیں وہ weeks تک جو ہیں وہ good work کرتے ہیں کچھ سال تک یہ depend کرتا ہے ان کے indicator کرنے پر کیوں وہ کس طرح کے ہیں ان کو label کیا جاتا ہے اس لحاظ سے time to time check بھی کیا جاتا ہے handling chemical handle کیسے کرنا ہے تو chemical substance جو ہیں وہ mostly handle کرنا carefully کیونکہ ان کا spill on hand جو ہیں وہ cross یا bench پہ top causing strain or punch تو وہ جلا بھی سکتے ہیں اور نشان بھی چھوڑ سکتے ہیں تو اس لئے many activities science کی جو ہوتی ہیں وہ dry chemical use کریں پھر remember یہ بات ضرور remember کریں کہ جو contaminated by water chemical ان کو نہ چھویں اور اس طرح solid container وغیرہ کلیر لی labor کریں کہ کون سی چیز کتنی ڈینجریس ہے technique کیا ہوتی ہے پور کرنے کے لئے liquid ورائن transfer liquid ایک چیز ہے دوسرے میں انڈیل کرنے کے لئے یا دوسرے میں لے جانے کے لئے تو سب سے پہلے بوٹل کا label چیک کریں cracked solution کی دیکھیں کہ اس میں solution کتنا ہے cracked solution دیکھیں اس کا stopper پھر remove کریں hold it between little finger and edge of hand edge of hand little finger اس سے پکڑیں grasp کریں the bottle on the labeled side to ensure that no liquid is spilled over the label label والی sides سے پکڑیں تاکہ یہ make sure کرنے کے لئے تاکہ جو کہ اس میں سے کوئی بھی جو ہے کترا جو spilled ہے وہ نہ گرے label پہ label اس کا خراب نہ ہو پھر pour کریں solution کو اور make sure کریں last drop تک allowing the leap of the bottle to touch the container آخری drop ہے وہ بھی اس میں گر گیا container میں replace the stopper stopper کو replace then return reagent bottle to its original place then return reagent bottle to its original place پھر bottle کو دوبارہ جو ہیں reagent کی جگہ پر رکھ دیں تاکہ وہ label جو ہیں اس کا پڑھ کے اس کو cracked chemical taken کیا جائے purity of chemical جو ہیں وہ purity three grades میں وہ کہتا ہے کہ بنائی جاتی ہے manufacturing three grades کہ سب سے پہلے قدر those are available in very pure state are suitable for analytical work analytical work کے لئے بہت خاص وار کے لئے جو ہیں وہ pure form ملتی ہے باقی mostly جو ہیں وہ specification the label maximum limits to are possible تو impurity باقی جو ہیں ان کو صرف label کیا جاتا ہے کہ کس لحاظ سے کہاں سکول میں کتنی چاہیے ہوگی یا عام جو ہیں وار کے لئے کتنی چاہیے ہوگی اب NLR this grade is used in highly technical analytical فرق تو NLR جو ہوگا وہ خائلی ہوگا cpr stated minimum of purity this grade means the standard of purity تو یہ جو ہاں ایک دوسرا standard اور تیسرا technical commercial grade جس میں جو ہاں lowest grade ہوتا ہے اور bear ہوتا ہے no specification ہوتا container نمبر چوتھ پہ آج چوتھے نمبر پہ other significant letters are symbols found in the label of chemical battle جو کچھ ہیں جو آپ use USP اس کے مطابق جو standard کچھ کیمیکنز کی دی کی یہ ہے کہ وہ کیسے جو ہیں وہ آپ نے ان کو ڈیزائن کرنا کیسے پھر methods of expressing concentration concentration آپ نے کیسے جو ہیں ایکسپینڈ کرنی ہوتے تو یہ although for most the concentration of a solution must be known for secondary level work the exact concentration may not be critical importance تو exact جو concentration ہے وہ critical important ہے اس کی سب سے پہلے ہیں percentage concentration کے آپ نے percentage کتنی لینی ہے اس کی تو اس کو number of weight of units of solution کے ساتھ اس کو کیا جاتا ہے ایکسپریس کیا جاتا ہے ایکسپریس کیا جاتا ہے ایکسپریس میں بتایا جاتا ہے کہ لو پرسنٹیج کتنی پرسنٹیج ہوگی یعنی sufficiently accurate to use water پانیم کے ساتھ کتنا مکس کرنا ہے ہنڈرڈ گرام یعنی ہنڈرڈ میلی لیٹرہ of water میں ویٹ ہنڈرڈ گرام آپ نے solution کا ڈالنا ہے پھر normality کہ آپ نے normally جو ہیں وہ normality کیا ہوتا ہے normal solution is one containing one gram equivalent weight of solution لیٹر of solution کہ ایک لیٹر solution میں normally ایک جو ہیں وہ گرام ڈالتے ہیں پھر molality کیا ہوتا ہے molar solution is one containing one mole of the dissolve per liter of solution کہ molality ہوتا ہے normality کہتا ہے کہ ایک gram equivalent one liter of solution molality کہتا ہے one mole آپ ٹھیک ہے mol سے نکلا ہے کہ ایک mol جو ہیں جب dissolve ہوتا ہے per liter of solution پانی کے یعنی تو اس کو molality کہتا ہے اس کی پھر preparation of stock solution from commercial کمیرشل جو ہیں وہ concentration commercial assets and base such as ان کو many other large bottle large bottle میں ان کو لیا جاتا ہے ان کو پھر جو ہیں specific percentage کے ساتھ mix کر کے ان کی stock میں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہے making standards تو standard بنایا جاتا ہے کہ ان کو wage کر کے ان کے حساب سے mix کیا جاتا ہے ان کی small amount وارٹر وغیرہ کے ساتھ تاکہ وہ زیادہ dangerous بھی نہیں ہو اور ڈیزال کر کے ان کو properly use کے جاتا ہے پھر cleaning solution کے stand وغیرہ جو glassware میں ہوتے ہیں ان کو remove کے جاتا ہے تاکہ cleansing solution کے لیے cleansing solution جو ہوتے ہیں power of solution ہوتی ہے کہ وہ depend کرتا ہے oxidizing gen اور وہ glassware properly clean کر دیتا ہے detergent solution کو detergent وغیرہ use کیا جاتا ہے جیسے کہ shake approximately 20 gram solid detergent in a litre water تو اس کو پانے کے ساتھ آپ mix کریں گے جیسے surf کو mix کرتے ہیں تو پھر اس کو stock میں add کر کے تو وہ water پر جو detergent solution بنا لیں گے پھر sodium ڈائی کرومیٹ ویراجون سلفیورک ایسڈ میں ایڈ کر کے آپ اس کو ڈائی سوڈیوم کا solution بنائیں گے پوٹاشن پر مگنیٹ کو آپ dissolve کریں with heating 10 gram of the solid and make them up to 1 litre with water تو یہ سارے جو ہیں وہ کچھ solution بتا رہے ہیں کہ آپ کیسے کیسے بنا سکتے ہیں solution first strand remove آپ کو solution use جاتا ہے تاکہ strand وغیرہ جو ہیں ان کو remove کیا ہے جیسے carbon deposit use 4 gram of trisodium phosphate and 3 gram of sodium oleate in 100 mililitر تو اس کو جو ہیں آپ carbon strand use کرنے کے لئے strand کو ختم کرنے کے لئے use کرتے ہیں آئیو ڈین وغیرہ جو ہے اس کو آپ use کرتے ہو پھر indeliable pencil وغیرہ use acetone وغیرہ کو use کرتے ہو iron stand کو ختم کرنے کے لئے آپ use dilute concentrated hydrochloric acid use کرتے ہو hydrochloric sulfur use ammonium sulfide solution تو پھر کچھ indikator use ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ کو problem matter کے acid ہے یا base ہے تو اس لئے کچھ indikator use ہوتے ہیں وہ color وغیرہ change کرتے ہیں تو اس کے پی ایچ وغیرہ دیکھتے ہیں color plant جو ہوتے ہیں indikator جو color وغیرہ کو change کرتے ہیں اس میں کچھ indikator ایسے prepare کے جاتے ہیں petals وغیرہ یا leaves وغیرہ same kind of plant کے ان کو small pieces میں cut کر کے ان کو grind کے جاتا ہے mortar میں پیسٹل کے مدد سے ان میں 5 ملی لیٹر ایتھا نول وغیرہ ڈال کے water وغیرہ کے ساتھ mix کا exact جو ہے نا ان کو pigment وغیرہ دیکھیں ان کا color بنائے جاتا ہے تو جب ان کو آپ دیکھتے ہو there should be a change in color a chart can be made for of color change of the indicator by using drops of the indicator in solution known as pH جو پی ایچ کی ڈیفنیشن ہے وہ chart جو پی ایچ دکھاتا ہے جو special ڈیزائن کیا جاتا ہے اب ان کو ہوتی ہے کچھ تو یہ very easy at secure کرنا کیونکہ blue ڈائی جو نے used in washable blue ink can also be used as acid wake indicator washable blue ink تو ان کو بھی use کیا جاتا ہے پھر litmus paper ہے یہ short strips ہوتی ہیں بالکل پیپرز ہوتے ہیں جس طرح شکریہ چیک کریں ہماری strips ہوتی ہیں sheets ہوتی ہیں ان کو آپ dip کرتے ہیں جب کسی solution میں تو آپ کو وہ color جو اگر red میں change ہو جائے تو وہ acid ہے اور جو اگر blue غیرہ میں ہو جائے تو آپ کو base ہے اور پھر اس طرح color غیرہ change ہے تو آپ اس کو change کرتے ہیں پھر نفتلین ہے یہ indicator use ہوتا ہے جو pink term کر دیتا جو solution کو اگر solution basic solution oristic ہو تو اس کو this solution is colorless in acid solution and basic solution it is terms pink تو یہ پھر اس کے کچھ characteristics ہوتی ہیں یہ water کے ساتھ آپ mix solution میں ڈالو گے ڈالتے جاؤ گے تو آپ دیکھو گے ultimately جو ہے وہ change ہوتا جائے گا جو color ہے water soluble indicators کچھ جو پانی میں soluble ہوتے ہیں indicators وہ in soluble water ہوتے ہیں ethanol is used as solvent تو اس میں ethanol is expensive تو آپ نے ان کو پھر water میں indicator کرنا ہوتا ہے ڈیسال اور جو ہے وارٹر soluble وہ پھر universal کچھ universal indicators ہیں جیسے کہ یامہہ indicator ہے اور وین یورک universal indicator ہے پھر buffer solution آتے ہیں جو buffer solution کی جو پی ایچ ہوتی ہے non ph can be obtained commercially they are already made up and tested as far constitution and direction for preparation from the date solution جو پی ایچ کی مطابق ان کو بتایا جاتا ہے پھر کچھ solution ہوتے ہیں جو titration ویرہ کے لئے یوز ہوتے ہیں آپ کو titrate کرتے ہیں چیز ان کو مکس کرتے ہیں پھر اس میں سے وہ ڈالتے ہیں تو وہ پھر ان کا color وغیرہ change ہو جاتا ہے تو یہ جو پھر ان کی سلیشن جو سٹھیں گے اس طرونگ ایسا جیسے گائیڈلین کربونیٹ کچھ ریجنگ وغیرہ کچھ کچھ ٹھائم پا دیکھیں گے سلیشن اپٹین ہو جائے گا جو آپ اپٹین کرنے چاہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ لیٹس ٹینڈ انٹیل آرگنزم آر سنسٹیف ادھرواز یوز از ڈریکٹری یوز از نرکوٹنگ اجنٹ تو نرکوٹنگ جو نرکوٹکس گرہ میں یوز ہوتا ہے پھر الکولیک ایس ٹک ہے کہ وہ پراپر آپ کی اس پرسنٹیج ایڈ کرتے ہو سکس جو نے ڈراپس کنسٹریٹیل ہیڈوکلورک ایسے ایڈ کر دیتے ہو الکولیک الکلائن ہے جس میں پوائنٹ ون پرسنٹ جو نے سوڈیم بائک کربونیٹ ہوتا ہے سیمٹی پرسنٹ کو ہوتا ہے ایک باری جائے جو ہوتا ہے جو گولڈ گیرہ کو میٹلز گیرہ کو ڈیزالو کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے دین ایڈ ایک سولوشن ہے جو ایڈ کرتا ہے ہیڈ ڈیزالوان سیمٹی تری گرم آف سوڈیوم نائٹ سیٹریٹ سوڈیوم کربونیٹ کوبارٹ کلورائیڈ پیپر ہے جو یوز کرتا ہے اور میڈ بائی سوکنگ فیلٹر پیپر ہی نے سیچوریٹر سلوشن آف کوبارٹ کلورائیڈ اس کے سلوشن کو سیچوریٹ کرنے کے لیے پھر الیکٹرو پلیٹنگ سلوشن ہے جس میں کاپر وغیرہ آتے ہیں تو کاپر جو ہیں وہ سلفیٹ کرسٹل وغیرہ ڈیزالو ہوتی ہیں اس میں سیلور ہے سیلور میں سوڈیوم سینایڈ وغیرہ جو ہیں پائزن ہے یعنی وہ وغیرہ تیار کی جاتے ہیں کھیٹ سینسٹی پیپر ہیں کچھ پیپر جو کھیٹ سینسٹی پیپر ہوتے ہیں ان کو جو ہیں پیپر سلوشن آف کوبارٹ کلورائیڈ وارٹر ایز ایڈیڈ تو سلوشن آف امونیم کلورائیڈ وارٹر تو یہ دس سلوشن is ڈیلیوٹیڈ انٹیلیٹ پیل پنک جب دک پنک ہوتا آپ اس کو کرتے ہیں پھر آئیوڈین وغیرہ جو ہیں وہ ایڈ کی جاتے ہیں کرسٹل وغیرہ کی تاکہ سلوشن کو ڈیل ایڈ کیجئے لائم وارٹر وغیرہ آئڈ کیجاتا ہے تاکہ سیٹلنگ کیجئے فیلٹر کیجئے ریکوائیڈ کیجئے جو اکوائنلی سالڈ وغیرہ آئڈ کیجاتے ہیں ملین ریجن تو یہ موسٹی اتنے ریجن وغیرہ امپورٹن نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہیں نا ہم نے سارا چپٹر کیا ہے جتنا ہم سے ہو سکے تو ہم نے اس میں آپ دیکھتے ہیں شارٹ آنسر تو مولیرٹی کے ون مول جب ڈیزال ہو مولیلٹی اور نارمیلٹی کے ون گرام جب ڈیزال ہوگا اور جب وہ ہوگا ون مول ہوگا اور جب ون مولر سلوشن بنے گا تب یہ مولیرٹی مولیلٹی اور نومیلٹی پھر سلوشن کیا ہوتا ہے کہ مکسر ہوتا ہے سلیوٹ اور سالوینٹ کا جس میں یعنی پانی میں اگر آپ کو چیز نمک مکس کرتے ہیں تو وہ پھر ایک سلوشن بنے گا جس میں پانی جو ہے وہ سالوینٹ ہے اور نمک سلیوٹ ہے پھر فائنڈ مولر محس اف این ایو ایچ این ایو ایچ اس طرح کے کوسسیں تو بہت مشکل دیں گے پھر اس کا جو مولر محس نکلنا ہوتا ہے رائیٹ نیمز آف سم انڈیکیٹرز ان تیریوس تو کچھ انڈیکیٹر آپ نے بتانے ہوتے ہیں کہ جیسے انفین اپتلین ہے یا کچھ یونیورسل انڈیکیٹر ہے یا مہا انڈیکیٹر کرنا ہے تو یہ ایسٹ بیس کی جان پھر جان کرنے کے لیے جو انہیں وہ یوز کیا جاتے ہیں ہم پروسیجر لکھے ہیں کہ کیسے مولر سلوشن آپ کے ایسے یا آپ پروپیر کر سکتے ہیں تو آپ کیسے جو انہیں اس کا لیں گے پینچ لیں گے پھر آئیڈ کریں گے پانی میں پھر جو ہے نا اس کو رائیٹ لائن لائنز آن ہینڈلنگ آف کیمکل تو کیمکل کو آپ نے کیسے کرنا ہے بڑی کرنی ہے کیونکہ وہ ان کے کوئی بھی جو سپل ہے وہ اوٹ نہ ہو کوئی بھی ان کا لیبل خراب نہ ہو ہم نے اس طرح ہم کو اس کا سلوشن تیار کرنا ہے کیمکل کو اس کو اس طرح ہنڈل کرنا ہے سجیسٹ سم کیمکل یوز کو کیمکل کو سجیسٹ کریں جو سٹین وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے یوز جیسے کاربن ڈیپوزن آئیوڈین پینسل وغیرہ یہ ابھی ہم دیکھیں آئرن سٹین وغیرہ کے لیے پھر کلینزنگ اور سلوشن سے یعنی وہ ریجنٹ وغیرہ جو ہیں یہ جو ہیں ڈیٹرجن وغیرہ کیسے بنائی جاتے ہیں کیسے ان کو مکس کر کے کلیننگ کے لیے یوز کر جاتا ہے ہو سلوشن آر ہنڈلی لیبورٹریز لیبورٹریز میں کیسے کیا جاتا ہے کمپوزیشن آف یوسفل ریجنٹ کچھ ریجنٹ وغیرہ جو ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں ٹال وینہ جیسے اس طرح تو یہ سارا تھا اس یونٹ میں لائک کر دیں ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں چینل کو تینکیو ووچنگ ایڈوکیشنل کیڈمی اور ضرور دوسروں سے بھی شیئر کریں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ضرور کومنٹ باکس میں کہہ سکتے ہیں پوزیٹیو یا نیگٹیو فیڈبیک آپ نہ دے سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں دین مزید آپ کو کوئی بھی اگر آپ کو اچھی لگتی ہے ویڈیو تو آپ ریکمنٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی ٹاپک دے سکتے ہیں جس پہ میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو بناوں آپ کی پسند کی تینکیو فور واشنگ ایڈوکیشنل کیڈمی